لیبرز کے جو مددے جو ہیں وہ ہمیشہ وقتاً وقتاً اپنے جو چینل پہ پورٹل پہ آپ بھارتے رہتے ہو تو آج پھر سے اس امپرنڈ مددے کے لیے آپ نے بلایا میں آپ کا بہت تھانس کرتا ہوں پوری ٹیم کا تو جہاں تک آپ نے دیتی بات کی گی جب تری سیونٹی کو یہاں پہ دوہزار انیس پانچ اگست کو یہاں سے ابولش کیا گیا ہٹایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جمہو کشمیر کے ان تمام چاہے وہ ٹیمپریری ورکرز ہیں چاہے وہ باقی ایمپلائیز ہیں یا یہاں کے باقی عام مزدور کسان جو انیپلائیمنٹ یوتھ ہے اس کو نوگریا دی جائیں گی ان کے جو پیشے جترے بھی یہاں ایشوز ہیں ان کو سڈلٹ کیا جائے گا اور جب یہاں پہ تھری سیونٹی ٹوٹا اور میں سب سے پہلے ہماری اسٹیشن جو ہے ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام جمہو کے اندر کیا جس میں ہم نے بھاچپا کے جو سپورس پرسن ہے ہیل سپورس پرسن ہے ڈاکٹر ویجیکر سونسر ساستری اور ان کی ٹیم دہلی سے وہ یہاں پہ آئی اور ہم نے ویلکم کیا تھا اس ٹائم کی تری سیونٹی ہٹب اور ان نے کہا تھا یہاں پہ جو بادل یہاں پہ کالے بادل ہے وہ چھٹیں گے اور نئی بادل نئی صوبہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے یہاں کے گریب ایمپلائز کے لیے ہوگی لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر سے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا پھر سے اپنی آواز اٹھائی اور آواز یہاں سے لے کے دلی تک ہم گئے اس آواز کو لے کے اور وقتن فقتن کہ آج سے پہلے بھی ہم بہت ٹریڈ دینے رہی ہم ان پہ آج ٹپڑے نہیں کریں گے انہیں کیسا کام کیا کیا نہیں کیا جمہو کشمیر کے دونے کھٹوں کی آواز کو اٹھا کر دلی تک پہنچانا اور پھر یہاں ہزاروں کے تعداد میں جمہو کے سڑکوں پر رہ لیا یہاں گرفتاریاں دینا یہاں پہ تھانوں میں بند ہماری لیڈرشپ ہونا اور یہاں پہ ہر اس طبقے کی آواز کو ہم نے اٹھایا جہاں تک ہمارا ایک پونٹنشنل تھا ہم نے اٹھایا اور ہر ایک راستہ استعمال کیا اور اس کے بعد پچھلے سال ستمبر دوزار جو بیس کی بات ہے سبتمبر میں جب ڈاکٹر جتنے سی ایم او ایس جو کیندرے میں راجی منتری ہے انہوں نے ہماری ٹیم کو جمہو کشمی کا جنر فنٹ کی ٹیم کو بلایا وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ڈیڈی سیلیکشن میں سپورٹ کیجئے ہماری پارٹی کو اور آپ کو جو مسئلے ہیں جائے منیوم ویڈ زیکٹر یا ریگولیزیشن ہیں اس کو فیس پینر میں ہم کریں گے اور ہماری پوری ٹیم نے وہاں پہ اس چیز کو بانا اور اس کے بعد جب یہاں پہ جو سٹرائک ہمارے جو مومن چل رہی تھی اس کو ہم نے فورٹ پر بند کر کے ہم سیدھا سیدھا کہیں گے آج کوئی ہمیں یہ وہ نہیں ہوگا میڈیا میں کہنے لائیو کہنے میں کہ ہم خود جو ہے بی جی پی کے ساتھ ہم سپورٹ میں ہم نے اپنے پریزیڈنٹ کو ڈریکشن دے دی کہ اگر پچھلی سرکاروں نے ہمارے ساتھ اگر دھوکہ کیا ہے اگر یہ سرکار ہمیں کام کرتے تو ہمیں اگر ہمیں بچوں کو راشن ملتا ہے اگر ہمارے بچوں کی جو فیسے ہیں اگر ہمارا پچیس سال کا تیس سال کا لٹکا ہوا مدہ اگر بھاچپا حل کرتی ہے تو ہمیں اپن ان میں چلنے میں کوئی اور میں خود میں خود یہاں سے ڈوڑا جو کمپین کیلئے گیا حالانکہ ایمپلائز ہوکے میں نے یہ بات نہیں کرنی چاہے لیکن میں وہاں گیا کہ یہ نہیں کی میں نے ریکل رہا ہوں لیکن میرے ساتھ جو ساٹھ ہزار پریوار جو لوگ جڑے ہیں کہیں نہیں کہیں ان کو ریلیو ملے اور ہم نے جب ووٹ کاسٹ کیا ووٹ بھی ہم نے جو ہے ڈاٹر جی سنگ کے جو یہاں پہ جن نے ہمیں ملایا تھا ان کے ساتھ ان کو میں نے ویٹس اپ کیا کہ سر کل آپ کو یہ نہیں بولنا کہ دیلیویجنز کردے پر ہمیں ساتھ نہیں دیا اور ہم کو ان کو ویٹس اپ جبکہ ان کے ساتھ سارے یہ ورکر سے ان کو ڈریکشن دی تھی ہمیں لیکن کہیں نے کہیں اس کے جب ایلیکشن بنے کونسل ہمیں بنی آئی چیئر میں جسٹرک کونسل کے چیئر میں بھی بنے ہیں اس کے بعد ان ڈیڈی سی جن کو ہم نے جیتایا وہ کہاں کی پہلا پورٹس ہمارے حق میں کرتے ان نے خود اپنے پورٹوکال کے لیے جو ہے وہ روڑوں پہ ہوتے چلو ان کا اپنا نیجی مسئلہ تھا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ڈیموکریسی میں جو پورٹوکال ہوتا ہے وہ پبلک کا ہوتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کے ساتھ جب ان کے پاس گئے یا میڈیا والے آپ بھائی گئے ان سے کوششن کیے تو اس کے بعد آپ جمہو کشمی کے جو ادھیاکشیں بی جی پی کیونکی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی انہیں کہا کہ پہلے مجھے سی ایم بناو اس کے بعد جو ہے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے ہم نے ان کو آن لائن کیا ہم نے ان کو دیا لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ آن لائن یا ساڑا سو کیسے سیلری ہوئی ہے کتا سنگرش اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا ہے اگر آج منتلی منتلی سیلری مل رہی ایڈ ورکرز کو وہ کتا بڑا سنگرش کتنی بڑی قربان ہی ہم لوگوں نے کی ہے یہ آپ سارے میڈیا کے لوگ اس کو ہمیں صفائز دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھاجبہ کے ادھیاکش ہمیں یہ بولتے ہیں کہ جب مجھے سی ایم بناو گے اس کے پاس جو ان کو رگل کریں گے تنویر جی لگتا آپ کو جب سی ایم آخر لگا لو کی بن گیا سی ایم باجبہ کا تو کیا لگتا ہے کہ مجھے حل کرے جائیں گے یا پھر وہ وہاں بھی جملے واضح کی جائے گی دیکھیں کہاں سے یہ مسئے حل کریں گے جب یہاں پہ آج آج دیکھو بی ایس 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 روڑوں پہ آپ کے سامنے آپ coverage کر کے وہاں پہ آئے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیارڈی کا آسپل جو جمہو میں بنا وہاں لگ پہ پانچ سو لوگوں کو انہا جواب دی اور کیا پتہ کس ٹائم ان لوگوں کو بھی وہاں سے لات ماری جائے گی ان کو وہاں سے اٹھائے جائے گا کیونکہ صرف جمہو کشمیر کی یوت کے ساتھ جو ہے ایک کھلوار یہاں پہ ہو رہا ہے اور میری اپیل ہے آج تمام چاہے وہ دلی ویڈرس ہے وہ کنٹریکچر ہے وہ ہوم گارڈ ہے وہ اکھٹا ہو جائیں اب ان کو پولٹیکلی جواب دینے کا وقت آ گیا ہے اب ہمارے پاس اتنا سمع نہیں رہا اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ اب ان کے سرکاریں بنائیں پھر یہ کام کریں کیونکہ سرکار میں یہاں پہ رہ کے اور سنٹر میں بھی دو تیا ہی بہمت لے کے بھی اگر جمعو کشمی کے کیجوری لیبرز کو اور یہاں کے روڑوں پہ آ جانا پڑ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا پھر سے آکے یا اور کوئی پارٹیاں چاہے کانگرس اور نیشن کانفرنسٹ کے اور بھی پارٹیاں وہ اس مسئلہ کو حل کر سکتی ہیں یہ مسئلہ کسی نے حل نہیں کرنا ہے اس کے لئے اپنے ریپوزیٹنٹیو کو ہمیں تیار کرنا ہوگا ہر کانفرنسی سے ہم نے ایک پوری مہم پورے جمہو کشمیر میں چلانی ہوگی اور پورے طریقے سے ہم نے جمہو کشمیر کے تمام طاقتوں کو ان کو جواب دینا ہوگا اب اس لئے سارے ساتھی یونیٹ ہو جائیں ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا میں آپ کو بولوں گا جنہیں زمینیں دیئے وہ ابھی تب ترے سفر کر رہے ہیں ہمارے جو کیمپا میں ورکرز ہیں فارس میں ورکر ہے وائیڈ لائی میں جو جانے کھیل کے ڈپارپٹ کو چلا رہے ہیں ہیلتھ میں ہمارے ایج جی اپسی ہیں اینوائی سیز ہیں آج ان کے لئے کیا سرکار کے پاس کیا ہے صرف یوز اینٹھو کی پالسی جو ہے وہ جمہو کشمیر میں استعمال ہو رہی ہے لیکن میری اپیل ہے آج ان تمام ورکر سے تمام جمہو کے یوہوں سے تمام جمہو کے ان لوگوں سے جن کی آواز جو ہے وہ دب چکی اور وہ تھک کے بیٹھ چکے ہیں اب یہ نہیں بیٹھے یہ کشتہ اور ہم نے کوشش کی ہے کر رہے ہیں کہ تمام سمائی لوگوں کو اب ساتھ لے کے تمام یوہوں کو ساتھ لے کے ایک بہت بڑا فیصلہ جو آنے والے دلوں میں آنے والے ٹائم فرائی میں آپ کو دیکھے گا اگر سرکار یہی رہی دی رہی اور سرکار نے جو حلقے میں لینے کی کوشش جمہو کشمیر کیا ہم اپنی بات کو یہ نہیں سو جائے کہ ہم بلکل کوئی حلقے سے ہمیں لیں اس سے وہ بچ جائیں گے اب ہم ان کو بچنے نہیں دیں گے پوری رن نیتری جمہو کشمیر کیا جو فرنٹ کی سینئر ٹیم جائے پوری رن نیتری اس پہ سوشل ایکٹویسٹوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے بنا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا اور ہم نے فرقر کو عزید جی اس ٹائم بول دیا تھا جب ہماری سنگٹھن بنا تھا جب ہماری اسٹوشل جمہو کشمیر کے اندر دوہزار ب بارہ میں بنی تھی ہم نے فرقر کو اسی ٹائم بتایا تھا کہ ہم گلتی ہم سے ہو سکتی ہے ہماری گلتی گلتی اس سے ہوگی جو کام کرے گا لیکن دھوکہ ہم آپ کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے تو ہم نے یہ بھی فرقروں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کے لئے اپنی نوکری کو بھی چھوڑنا پڑے گا ہم چھوڑیں گے لیکن ہم آپ کو رسوہ نہیں ہونے دیں گے آپ کی لڑائی کو ہم سڑک سلے کے سن 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 لڑائیں گے یہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور بار بار یہ وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو نبھانے کا اب وقت آ گیا ہے اگر یہاں جمہو کشمیر کے پروڈیشن نہیں کی نیندیں نہیں کھلی تو اگر پولٹیکل لڑائی بھی لڑنی ہوگی اس کے لئے بھی آپ جمہو کشمیر کے تمام کائجوال لیبرز تمام یوہ یوت کو لے کے جو ہے ہم سڑکوں پہ اتریں گے اور اس لڑائی کو یہاں سے لے کے دلی تک پھر دوبارہ سے گیر اپ کر کے یہاں کے ساتھ حضم لازمی دوبارہ آپ سے بات کریں گے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے لیفنر گورنر منوس سینہ تک پہنچے اور وہ اس پہ کوئی سنگیان لے سکیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے دیلی ویجرز کا تو آپ تنویر جی سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا آنسر جو ہے وہ دیا جا سکے تنویر جی جس میں سے بات کیجئے آپ کے ساتھ کافی دپارٹمنٹ جوڑے ہوئے ہیں تو یہاں یہ پہ اگر بات کریں اس کا کیا ہے دیکھیں یہ بارہ ہوتے کا رائیڈر ایک یہاں لگایا ہے دپارٹمنٹ نے فائنلز دپارٹمنٹ نے لگ بگ ڈیڑھ سال ہو گیا ہے پچھلی جو کیا کہتے ہیں جب کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا پچھلے پیل مائز لے کے تب سے لے کے آج تاں لگ بگ ڈیڑھ سال کا ٹائم ہو گیا ہے ایسے ورکر جو اس رائیڈر نے فس گئے ہیں جس میں جن نے زمینیں دی ہے ان کے لیے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو بھی ب دوسرے نیڈ بیٹس فرکرز ہیں اور یہ سارے لوگ رائیڈی فائنلز نے ایکزیسٹ ہے رائیڈی سرکار نے ان کو مانا ہوا ہے اس کے باوجود بھی مجھے یہ سمجھ جہا ہے یہ ایڈمیسٹریشن کیا چاہتی ہے ایڈمیسٹریشن کون سے اچھے دن آ جا رہے ہیں کیا جی جمہو کشمیر کا اچھے دن آئے کیا یہ ہمارے اچھے دن ہیں اس کووڈ نائنٹین کے حالات میں بھی ہمارے بچے جو گھر میں بھوکے مر رہے ہیں ہماری بچیاں آج کہہ جمہو کی ہر ایک گلی میں کھل رہی ہے آج ہر ایک جگہ پہ جو ہے تول پلازاز لگ رہے ہیں آج ہر ایک جگہ پہ جو ہے جو ہے بڑے 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 جو بیروکریٹس آپ دیکھاؤں گے آج ان کی پولٹیشن کی پاپٹیں چک کرو ان کے لیے کھلا پیسہ ہے ان کے لیے ہر چیز سنٹر سے آ رہی ہے لیکن یہاں کے کیجو لیبرز یہاں کے سیزدہ لیبرز کے لیے یہاں کے ڈیلیویرس کے لیے یہاں کے ایجیف سیمپلائز کے لیے یہاں کے انو کچھ نہیں ہے تو سرکار یہ سوچتی ہے کہ یہ چھوٹے تب کم ہے یہ چھوٹا ملازم یہ ہمیں کیا شتی پہنچا سکتے ہیں لیکن میں آپ کے یہ چینل سے لائیو بولتا ہوں کہ ہمیں ہلکے سے نلی جی میں بار بار آپ کو بول سکتا ہوں آپ کو ایک بہت بڑا اس کا کھامیاز آنے والے ٹائم میں یہاں پہ بھگتنا پڑے گا اس کے لیے ہماری پرپریشن تیار ہو رہی ہے کیونکہ اب ہمارے پر دو ہی راستے بچے ہیں یا تو ہم جاپ سے لیفٹ کر دیں یا ہم کوئی دوسر راستے چنتے لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایک آفشن ہے کہ ان لوگوں کو ان کے طریقے سے جواب دیا جائے کون سرکار ہیں گورنمنٹ بائی دی پیپل فار دی پیپل لوگوں دارہ سرکاریں بنا جاتی ہیں لوگوں کے لئے سرکاریں بنا جاتی ہیں لیکن یہاں جمہو کشمی نے پیسے سات سال سے یہ نہیں لگتا ہے گورنمنٹ بائی دی پیپل تو ہے لیکن فار دی پیپل نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے مصروع کے بیان دیکھے ہوگے کوئی بھاڑے پاپ کی گھنٹی کے اگر پاپ ہے تو ہم پاپیوں سے ووڈ لینے ہمارے دروازے پہ کیوں آتے ہیں یہ لوگ پانچ سال کے بعد اگر ہم پاپ ہے تو ہم کتنا بڑا پاپ ہے یہ ان کو آنے والا لیکشن میں ہم بتا دیں گے اور جو جنتہ ہوتی ہے وہ دیمو کے سن میں سپریم ہوتی ہے اور خاص کر کے وہ طبقہ پشنا طبقہ ہے جو گرونڈ لیول پہ جو گرونڈ زیرو پہ پبلک سر کنیکٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی طاقت اگر ڈی ڈی سی میں اگ کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی چاہے وہ یہاں سے تھے چاہے وہ ڈوڑا سے تھے کیا ان کی حالت ہوئی یہی حالت ان سب کی ہوگی اگر ان نے ہمارے اس ایشو کو سٹل نہیں کیا کیونکہ ہم نے زبردستی ان کا مانا ہوا ہے ان کی پرنسپلی اگریمنٹ ان نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے سرکار نے بھی اور بھاچپا نے بھی اگریمنٹ کیا ہے اگر یہ ہماری جو پرنسپلی اگریمنٹ جو اگری کی ہوئی ڈیمانڈ ہے اگر اس کو ریزالو نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا بدقسم ہوگی بھاچپا کی میں سیدھا کہوں گا بدقسمی کی ہوگی ہاں کی ایڈمیسٹرشن کی کی اگر اگر سرکار نے جو ہے اس ہمارے مدے کو حل نہیں کیا اس کا خامیازہ دو ہے وہ سرکار بھکتے کے تیار ہے اور میں ہم نے پہلے آپ کو کیا دیا کہ اگر جس طرح سے مجھے سیرس لیڈرشن نے مجھے ڈریکشن دی ہے کہ اگر آپ کو نوکری بھی چھوڑنی پڑے گی ان لوگوں کے لیے تو میں ان کو کہا میں بلکل تیار ہوں اس چیز اگر سب پرمننٹ ہو جائیں گے کیا یہ صحیح بات ہے اور دوسرا یہ پہ بات کی جائے تو کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایک لاسٹ فائٹ لڑنی پڑے گی وہ بھی پول ٹکلی دیکھیں سر جو دیپنج کے پہلے سوال آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ اگرست میں ہو جائے گا دیکھیں ہمیں بھی کوئی سرکار میں بیٹھے تھے لوگ تو ہیں نہیں ہم بھی ایک سورسی سے جب ہم ملتے ہیں جب ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ چیز ہم رکھوں کے بیچ میں رکھتے ہیں یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے لڑائی کس طرح سے لڑیے چاہے اپوننٹ آپ کے ہر جگہ ٹریڈیوں میں آپ کے اپوننٹ ہوں گے پولٹکس میں بھی آپ کے اپوننٹ ہوں گے اور جہاں دوسری ب آپ یہ کہیں لڑائی لڑنے کے جی آپ آپ ہے کبھی لوگ ہمیں فون بھی کرتے ہیں کیا آپ سٹرائے کیے جی ہمیں سٹرائی کیا ہم collection ہے ہے cùng vi surs vine تک آپ کو ہلائی کمنٹ اگلเคڈ لوگ کرتے ہیں ہمسٹرائی سے ہٹھنے والے اللہ علیاتii breathing لوگ نہیں ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کیشاہے جن copy ہمیں mere from utié ہول گا ہے یہاں پہ یہ ہٹلر کا راج ہے یہاں پہ سرکار نہیں ہے یہ نہ ہو کلکوں کی اور سرکار کی طرف سے کچھ لوگوں کو ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے ہماری سیلری بند کی جائے ہم آئے ہیں ہم نے سر پہ کفن ایک دن باندھا تھا ہم نے اسی ٹائم چھوڑا تھا کہ ہمیں نوکری نہیں کرنی ہے اور کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اچھی لوگوں کے قربان کریں گے لیکن کسی گریب ورکر کو جس کو سات ہزار پی چیزار پی مینے کا مل رہا ہے اگر وہ بھی سٹرائک سے کہیں بند ہو داتا ہے تو اس کے لئے کہیں کہیں پھر ہم لوگوں کو دکھ ہوگا اور ان لوگوں کو شتی ہوگی اور پھر بھی کچھ لوگ ہم سے یہ کوششن بھی ہوٹھتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی کال پہ ہم نے سٹرائک کی تھی تو ہماری سیلری بند کیوں ہوئی ہے تو سرکار جو یہاں پہ ہے جب تک کہ ہم پولٹیکلی سرکار نہیں آتی ہے جب تک کہ بھی اور کیسی جمہو کشمیر پہ ہاوی ہے تب تک کہ یہاں پہ ہے کوئی بھی مومنٹ لڑنا مشکل نہیں ہے ہم لڑنے کے تیار ہیں لیکن ہمارے عام ورکر کو جو نقصان ہوگا وہ شتی جو عام ورکر اس وقت اس کووٹ حال میں اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ برداش کر سکے کسان آپ نے دیکھا جاتا تین چار سوٹ سے دارہ دن ہوگے آج روڑوں پر ہے لگ بگ ایک سال ہونے کو آ رہا ہے تو جب کسان اتنے بڑے ہندوستان میں تو جمہو کشمیر میں یہاں پہ جو لوگوں کو جو کچھلنے کا کام کیا جا رہا ہے چاہے وہ آپ ایجنسی لگا کے چاہے وہ کسی طرح سے بھی جمہو کشمیر ہر آواز کو دبا جاتے ہیں کتنے مومنٹ آج تھا کہ یہاں پہ بھی جو دبی ہوئی ہے اور بدکسمت کی بات یہ ہے ہمارے پاس آج کہ آج جمہو کشمیر جو ہے لیڈرلیس ہو چکا ہے آج جمہو کشمیر میں جن لوگوں نے اپوزیشن کا کام کرنا ہے وہ صرف گھروں میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں کوئی روڑوں پہ نہیں آ رہا ہے سارے بول رہے ہیں کومنٹ سارے کر رہے ہیں یہ گلت ہو رہا ہے ایک انگلی ہم کسی طرف اٹھاتے ہیں چار انگلی آپ کی طرف اٹھتی ہیں لیکن اس چیز کو صحیح کوئن کرے گا کوئی آسمان سے فریشتہ تو اترے گا نہیں کوئی اوتار تو آئے گا ہم لوگوں میں سے کسی جس کو قربان دینی پڑے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تو دیکھا گیا کہ دو سال سے لگ بک سیلری نہیں ملتی جا رہی ہے بہت کل لگ بک دو سال ہونے کو آ رہے ہیں اور یہ جو رائیڈر مینجرز پیسے پہلے آپ کو کہا کہ یہ فائل جو کل بھی اب چیف انجنر سے ملے ہیں ہماری ٹیم ہماری میٹنگ ہوئی ہے کل چیف انجنر ساپس میں اور ایک ہفتے کا چیف انجنر ٹائم دیا ہے کیونکہ آرون میتہ جو ہے جو فائنس کمیشنر سے پہلے آپ ان کو جو چیف سیکٹری کا چارج جنرل لیا کیونکہ ابھی فائنس کا چارج شاید انہوں کے پاس ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ فائل جو لگی ہوئی ہے شاید اس پہ بہت جنس پہ ہمیں ہاں چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ ساڑھے چھے ہزار ساتھ زار فائل جو پیچی کی آلریڈی سیکٹریٹ میں ہے اس لرہ فائی ٹوینٹی بنا ہے اس نے بھی دھوکہ لوگوں کیا کوئی تین چار سو کیس نکالے اس کے بعد اس کو بھی یہاں سے پہنے کر دیا تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو جو سنٹیمنٹل ہے سنٹیمنٹ کے ساتھ یہ کھیل رہی یہاں کے ایڈمنسیشن یہاں کے پلٹرگ لوگ لیکن میں بار بار یہی کہوں گا کہ بہت بڑا ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید اس لرہی کو چھوڑ کے یہ جیسے باقی لوگ انہیں ختم کر کے گھر بے جائے ہم ایسے گھر نہیں جائیں گے جب تک ہم ان کو ختم کر دیں گے تم تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس کے چاہے جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا اس کے لئے ہم دیار ہیں سنویجی دو سال ہو گئے آپ کے جو میمبر ہیں آپ کے اوپر پریشریز کرتے ہوں گے کہ اب کیا کرنا ہے اب بہت ہو گیا دو سال لڑائی لڑنا کافی لمبی بات ہوتے ہیں کہ دو سال لڑائی لڑنا تو اب کیا سوچا ہے کہ آگے کس طرح کے قدم اٹھائے جائیں گے یہاں لیڈروں سے ملا جائے گا دیکھو سب سے بڑی کرسی جو ہے پردہان منتری کی ہے دیش کی بات پھلال کریں سٹیٹ میں بات میں آتے ہیں پردہان منتری کی آفس میں آگر جیسے ڈاٹر جو پی ایمو میں راجی منتری ہے اس سے بڑی کرسی دیش میں کون ہے اگر وہ کرسی بھی ہم سے جھوٹ بولے گی مجھے بولے ہم کس کرسی کے پاس جائیں گے کس کون سا راستہ ایک چار کریں اگر ہم کوئی گلت راستے پر جاتے ہیں ویسے بھی ہم لوگ جو ہے ہمیں دوسرہ تمکہ لگ جاتا ہے اگر ہم سوسائٹ کریں تو بچے لے کے اپنے تو وہ بھی ہمارے پر کلنگ لگتا ہے دیکھو جی سوسائٹ کرنا جب بزدلوں گا کام ہے اگر ہم گرونڈ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ویسے کہیں گے دیکھو جی ان لوگوں نے ان کو یوز کیا آج جب ہمارے ضرورتی یہ گرونڈ چھوڑ کے بھاگ گئے تو میں نے دی جی جی آپ کو جو سینلل دیا کہ تمام یوہ جمہو کشمیر کے وہ کٹھا ہو جائیں اب اب وقت آگیا ہے پریورتن کا اور جب جب کوئی بھی قوم جاگی ہے جب جب کوئی بھی سیکٹر جاگا ہے تو پھر پردھان منطری کو جا کے گھر میں انہیں بند کیا ہے آپ کو یاد ہو گئے دو ہزار بارہ تیرہ میں جب نواز شریف کی سرکار جب پاکستان میں تھی کئول دس ہزار لوگ دس ہزار لوگ لے کے عمران کان پردھان منطری آواز کے باہر بڑھا تھا اور پردھان منطری کا اشتیفہ مانگ رہا تھا جب جمہو کشمیر کی جب یہ جنتہ ساٹھ ہزار لوگ اور ان کے ساتھ پانچ لاس جڑے ہوئے پریوار یہاں کا باقیان ایمپلائیمنٹ یوت یہاں کے ہمارے ایس پیوز یہاں کے ہماری انگنواری ورکرز یہاں کے ہمارے ٹیچرز جب یہ سارے لوگ جڑ کے نکلیں گے اور آپ بولتے ہیں ووٹ ان کو لخنپور سے بار اٹھا کہ ہاں پہ لوگ فینک دیں گے جن کے جنہو کشمیر کو آج تک حالت پہ پہنچا دیا ہے کہ آج اگر دکھان پہ جاؤ گے دوستوں سے تیل کام آپ کو نہیں ملے گا نہیں آپ سبزی جائے مارکڑ میں لینے کے لیے تو کیسے ایک ورکر نے جس کی صرف چھ ہزار سیلریئر وہ بھی ڈیڑھ سال تک میں دیئے وہ کیسے جی رہا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بڑے بڑے ڈیپیٹ کرتے ہیں ان کے انکر جو ہے نیشنل چینل پہ اوپر کیا بلتے ہیں راشتو واد کیا ہے راشتو واد کیا ہے راشتو کس سے بنتا ہے یہاں کے پتھروں سے نہیں بنتا ہے ان کے سپیچ کرنے سے یا وہ کپڑا ڈالنے سے راشتو واد نہیں بنتا ہے یہاں کے لوگوں کے جو زندہ رکھنا ہوگا یہاں کے جمھو کشمیر کے لوگوں کو بچانا ہوگا یہاں کے یوت کو سیو کرنا ہوگا یہاں کے ہر ایک اس گریب طبقے کو مجبورت کرنا ہوگا ویسے دیش بنے گا پتھروں سے ہاں پہ دیش نہیں بنتا ہے اس لیے میری ہماری ریکویسٹ ہے یہاں کے جمہو کشمیر کے یود سے یہاں کے جتنے میں سوشل سنگٹرنز ہیں ان سے اپنے تریڈونیرز کے ورکر سے اپنے تریڈونیرز سے کہ اب سارے کٹھے ہو جاؤ اور اگر سرکار نے ہم اس مہینے دیکھ رہے ہیں جو ان کے مہینے میں اگر سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ون ٹائم سیٹلمنٹ نہیں کی تو ہم من ٹائم سیٹلمنٹ ان ایملیز کی ان سرکار کی یہاں پہ کریں گے ایسا پلان ہمارا بن رہا ہے ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو بتا دیں گے کہ یہ ایک عام گریب اور ایک عام ورکر میں کیا طاقت ہے ایک آخری سوال ہے جس میں بات کیجئے تو اب الیکشن بھی ہونے والے ہیں کچھ ہی مہینوں کے بعد الیکشن ہو جائیں گے تو کیا اس بار آشواشن سنا جائے گا یا پھر ووٹ دیا جائے گا دیکھئے اس بار نا آشواشن سنا جائے گا اور نہ ہی ووٹ دیا جائے گا اس بار میں جیسے آپ کو پہلے اشارہ دے دیا ہے کہ اس بار بہت بڑا بدلاؤ جو ہے بہت بڑے پریورتن جمہو کشمیر میں ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی میں جب کیجئے وال کا جب الیکشن تھا آمادنی پارٹی کا پچھلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلا والا الیکشن جو تھا سرپ تین شرح چھوڑی تھی وہاں پہ بنگال میں پورا سسٹم جہا وہاں پہ لڑنے کے لئے گیا لیکن وہاں پہ ان کو موں کی کھانی پڑی اور اگر جمہو کشمیر اگر یہ اس بھروسے پر ہیں یہ بہار سے سٹار کمپیننگ کو اتار کے یہاں پہ لائیں گے اور وہ ہم سے ووٹ لیں گے کیونکہ خود ان کی اپنی کرتو تو ہے نہیں وہ تو آپ جانتے ہیں ان کی کرتو تو ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا وہ آپ کے لئے جانتے ہیں تو اب جو ہے بہار سے سٹار لا کے یہاں پہ جو تھا وہ بھی انہیں ڈراما کر لیا وہ بھی ڈیر سیلیکشن میں لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیا دیکھ لیا چلو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں لیکن آج اگر آپ دیکھو گے کہ گھر گھر شراب کھر رہی ہے آج جہاں نے بولا تھا ہم گھر گھر نل گھر گھر پانی پہنچائیں گے ہم گھر گھر آج تعلیم دیں گے ہم ہر بستی میں آج بیٹس لگائیں گے ہر بستی میں اب ڈیویلمنٹ ہوگی آج آپ دیکھئے آج گھر گھر جو ہے پانی نہیں آج گھر گھر روزگار نہیں لیکن آج گھر گھر شراب پہنچ رہی ہے یہ ڈیویلمنٹ جو 370 کے بعد جہاں جمہو کشمیر کی لیڈرشپ نے کی ہے لیکن میں پھر آپ کو ایک بات بولتا ہوں پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں جب اپنی جنتا سے اپنے یو آؤوں سے اپنے ٹریڈر لیڈر سے اپنے سوسل ایکٹیو سو سے کہ جمہو کشمیر کے جو چاہتے ہیں یہ کہ گھر میں بیٹھ کے موبائل چھوڑیں فیس بک پہ کھیلنا چھوڑیں اب وہ تیار ہی کریں اور جمہو کشمیر میں ایسی طاقتوں کو جن نے جمہو کشمیر کے ہمارے بچوں کا بھوشی ختم کر دیا ہے اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہی دیکھتے رہے تو آنے والا وقت ایسا ہو گا تھی کہ جمہو میں کوئی آپ کو یہاں کی حالہ جو ہے بچ سے بطت ہوتے جائیں گے اور آج ڈی سیز ایس پیز یا جتنے بھی آپ سے ایڈفشن اپسر ہیں سالے لوگ بھارت سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جمہو کا کوئی بھی یہاں پہ لیسکمیر درد سننا تھی ہم ایک ڈسکنیکٹی ہماری جو ہے ایڈفشن سے ہو چکی آپ سیکٹرینٹ پہ دیکھو کوئی جانے کا فائد دو دو تین گھنٹے باہر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کے پاس عام لوگوں کو واپسانا پڑتا ہے ہم جیسے لوگوں کو چھے چھے گھٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے عام لوگوں کی جمہو کشیر کے حالت ہے اس لیے اب سمام لوگوں کو جو ہے اکھٹا ہونا پڑے گا یہ ضرورت ہے اگر نہیں تو گلامی کرنی ہے فصائل لوگ گلامی کریں اور آجاد بھارت کو آج چوٹر سال پچھتر سال ہونے جا رہے ہیں آجادی کے لیکن ابھی بھی ہے جمہو کشیر کا کیجور لیبرز یہاں کا گریب یہاں کا ملیومہ بھی آجاد نہیں ہے اس کو آجاد کرنے کی لڑائی ہمیں لڑنی ہے اور لڑائی میں ہے جو سارا اپنا حصہ دیں